جہانیے کی بات کرتے ہیں جہاں تھانا تھٹا صادق آباد کی حدود میں چوری ڈکیتی اور رہ سنی کے وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے گزشتہ روز ڈکیتی مضاہمت پر پنتالیس سالہ شخص کو گولیاں مارکرہ خاتل کر دی گیا ہے واقعی کے خلاف فورسہ علاقہ مکینوں کے حمراہ سرکوں پر آگئے نمائندہ نیوز بن عامر سجاب مظاہرین کے حمراہ موجود انہی سے بات کرتے ہیں عامر آگے کیجئے گا اجبالکل جہانیے کے علاقہ تھانا تھٹھا صادق آباد کی حدود میں چوری ڈکیتی رازنی سمیت جو دیگر وارداتیں ہیں ان میں مسلسل اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے جو آس کر کے اہل علاقہ ہیں وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں گزشتہ رات بھی جہانیے کے علاقہ ہے تھانا تھٹھا صادق آباد کی حدود میں چاک ایک سو چالیس دس آر میں جو ہے ناملوم افراد نے ڈکیتی کے دوران جو ہے مضاحمت پر پنتالیس سالہ محمد ایوب کو گولیوں مار کر قتل کر دیا جس کی وجہ سے یہاں پر جو اہل خانہ ہیں جو اہل علاقہ ہیں وہ اس رات پر اہت جا جائیں اہل خانہ مجودہ مزیدین سے بات کریں گے جب بتائیے گئے سوال سے کیا کہیں گے میرے پائی نو یہی رات بھی انہ نے قتل کر آئینے بندے آئینے ساڑھے ڈیرے بیچ بڑے نے پائی میرا گے ہو گیا انہاں روکن لگا انہاں فیر مار کے اتھے مار دیتا سانو وقتی طور پلس آئی ہے ون فائف تے کال کیتی ہے کوئی دو کنٹے بعد آئی ہے پلس آئی ہے اس تو بعد ساڑھی ایفیار بھی کٹی گئی ہے اس تو بعد کوئی سانو انہاں نے پچھیا نہیں ہے گا جیتا کسے نے اسی ڈی آئی پی آبنو اگزارس کر دیا ہے ساڑھے ہی کوئی ہیلپ کیتی جاوے ساڑھی امداد کیتی جاوے سانو جڑائے سانو مجرم جڑینے ساڑھے سامنے آ جانا جی برکل جیسا کہ آپ نے سنا یہاں پر جو اہلے علاقہ ہیں جو اہلے خانہ ہیں انہوں نے ایڈیشنل آئی جی پنجاب اور آئی جی پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ جہانیہ کے علاقہ تھٹھا ساتھ کابات کے دور میں جو ایک ست چالیس دس آر میں جو خونی واردات ہوئی ہے اس کا جو جلد اور جلد اور ایٹر ریس کیا جائے تاکہ جو یہاں پر اہلے علاقہ ہیں یہاں پر جو خوفہ آراس ہے وہ ختم ہو سکے بہت شکریہ آقا کرنے کے لیے سجاول کی بات کرتے ہیں